اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا سابق ایس پی فرط عباس ان کے قتل کے حوالے سے بڑے ہی خوفتاک انکشافات تھے اور ان کی بھابی جو ہیں وہ اس قتل میں کس طرح سے ملوث نکلتی ہے کس طرح سے بھابی کے کچھ کردار پر ان کے سابق جو دیور ہیں ان کو شک تھا جیٹ ہے بلکہ ان کے ان کو شک تھا اور انہوں نے منع کیا گھر میں اس گارڈ کو رکھنے سے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس گارڈ کو رکھے رکھا اس کے بعد خاص طور پر جب سے ان کی بھابی کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور ان کی جائدات کو جو غریبوں میں اور رشداروں میں تقسیم کیا جاتا تھا پیسوں کو اس کی ذمہ داری فرد عباس صاحب نے لیوی تھی تو ایسے میں انہوں نے اس چیز کو بڑا برا منایا اور انہوں نے اپنے ایک گارڈ کے ساتھ مل کر اور اسے نکاح کرنے کے بعد اپنے ہی جیٹ کو قتل کروایا ایک عجیب و غریب سی دستان ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر موجود ہے وہ کیا الزامات تھے جو ان کی بھابی نے اپنے جیٹ کے اوپر لگائے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتی ہوں لیکن اس وقت اس کیس کے اندر اور بڑے خوفناک حقائق سامنے آیا ہے ایسے حقائق کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ان کی بھابی تھی اس پی فرد عباس کی ان کا تعلق انڈر ورلڈ کے ساتھ جڑاوا ہے جی ہاں انڈر ورلڈ کو بڑے اچھے سے یہ جانتی ہیں اور بڑے گہرے تعلقات ہیں اس کا انکشاف ہوا ہے باقاعدہ ریپورٹ کے اندر صرف یہی نہیں بلکہ جب انہوں نے اپنے جیٹ کا قتل کروایا تو اس وقت ان کے گھر کے کمرے کے اندر بہت سے کیمرہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے ڈسپلی کے اوپر آ رہی تھی ان کے ایل سیڈی کے اوپر آ رہی تھی ایک پورے گھر کی پوری فوٹیج جو ہے ان کے ایل سیڈی کے اوپر چل رہی تھی انہوں نے اپنے جیٹ کے گھر کو وہ باقاعدہ اپنے کمرے سے بیٹھ کر مانیٹر کرتی تھی اس قدر یہ ایک شاتر خاتون تھی اور اس خاتون نے اس سیکیورٹی گارڈ کو محبت کا جھانسہ دیا اور باقاعدہ تین چار مہینے پہلے سے اپنے گھر سے اس کو غائب کرا دیا کہ تم یہاں پر نہ رہو بلکہ وہ ایک ہوتل میں رہ رہا تھا جہاں سے بیٹھ کر وہ باقاعدہ ریکی کرتا تھا اس میں فرط عباس کی ایک بڑا ہی منصوبہ پلوٹ جو ہے بنایا گیا تھا اس پورے کام کے لیے اور اس نے اپنی محبت کے جال میں اس گارڈ کو فسایا یہ خاتون جو ہے یہ ان کی دوسری وائف تھی کلیم صاحب کی دوسری وائف تھی اور ان کے چار بچے بھی ہیں ان سے یہ خاتون جو ہیں اس بات پر بڑی نالا تھی یہ چاہتی تھی کہ تمام پیسے ان کو ملے کلیم صاحب کی کافی اجائدات پراپٹی تھی مربو زمین اور کچھ ایسی پراپٹی جسے بہت کرایا آتا تھا لاکھوں کی اماؤنٹ میں کرایا آتا تھا یہ چاہتی تھی کہ سب کا سب ان کو ملے لیکن جو فرحت عباس ہے انہوں نے تمام تے ذمہ داری اپنے اوپر لیوی تھی کیونکہ کلیم صاحب کی ایک پہلی وائف بھی ہیں اور کچھ رشتہ دار بھی ہیں غریب جن کی ذمہ داری جو ہے کلیم صاحب نے اپنی لائف پر بھی لیوی تھی اور جس کو اب فرحت عباس جو ہے وہ نبھا رہے تھے تو ایسے میں اس خاتون کو یہ بہت برا لگ رہا تھا کہ تمام پیسہ جو ہے کسی اور طرف چلا جاتا ہے مجھے صرف ایک مقصود سماؤں ملتی ہے اس کے لیے اس نے بقائدہ تو اپے اس گارڈ کو تیار کیا اور اس گارڈ کو شادی کا جھانسہ دیا اپنے محبت کے دام میں پھسایا اچھے گارڈ کہتا ہے کہ میرے ساتھ باجی بڑی اچھی تھی میرا بہت خیال کرتی تھی مجھے بہت اچھے خرچہ میرا اٹھاتی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں کتی پریشان ہوں میرے بچوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اس عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا یعنی کہ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پایا جاتا تھا اس عورت کے لیے جو کہ اس نے بقائدہ اپنے آیاری اور چلاکی کے ساتھ اس کے دل میں پیدا کیا تھا پھر اس کو یقینا یہ لالش بھی تھا کہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے لیکن کچھ اور انکشافات جو ابھی اس کیس میں سامنے آئے وہ یہ بھی ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کے شوہر کا تعلق یعنی کہ کلیم کا تعلق جو ہے وہ انڈر ورلڈ سے تھا انڈر ورلڈ کے لوگوں کو بہت اچھے سے جانتا تھا کام کچھ اس کے اتنے اچھے نہیں تھے اور یہ خاتون بھی جو ہے انڈر ورلڈ کے لوگوں سے بہت اچھی طرح سے واقع تھی تب ہی اس نے یہ پورا پلوٹ بنایا اور اس نے اس کو ایک موٹر سائیکل منگا کر دی اور وہ موٹر سائیکل جو ہے اس کو کہا کہ تمہیں یہاں سے ملے گی اور یہاں سے تم لے کے جاؤگے اور اس پر یہ تم کاروائی کروگے کاروائی کرنے کے بعد اس کو ایک مخصوص جگہ بتائی کہ تم یہاں پر جاؤگے یہ موٹر بائی یہاں پر چھوڑوگے پولس جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی بلی چوے کا کھیل کھیلتی رہ جائے گی اور تم بس میں بیٹھ کے علاقہ غیر کو روانہ ہو جاؤگے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شخص جو ہے اس کی تمام تر چیزوں پر فالو کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ہائپ پروفائل کیس یہ بن گیا تھا اور سی سی ٹی وی کیمراز میں بہت سی چیزیں دیکھی گئیں پھر اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ان کو ٹریک کیا گیا ٹریک کرنے کے بعد ان تک پہنچا گیا لیکن پہلے میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ یہ شخص جس کو اس نے اپنے محبت کے دام میں پھسایا اس عورت نے کس طرح سے یہ خاتون جو ہے اس کی ویڈیو میں نے اپنی پچھلے جو پروگرام تھا اس کے اندر شیئر کی رہی ہے یہ خاتون اور یہ گارڈ دونوں ساتھ ساتھ جہاں دکھائی دے رہے آپ لاسٹ ویڈیو میں میرے دیکھ سکتے ہیں اب ذرا کیونکہ ہ ہم آگے بڑھیں گے اس کیس میں تو میں آپ کو ذرا سنواتی ہوں پہلے کہ اس کے گارڈ نے کیا کچھ کہا اور پھر اس کے بعد بڑی ہی خاص چیز جو ہے اس کے گارڈ کے حوالے سے اور اس خاتون کے حوالے سے جو پتہ لگی وہ کیا تھی ذرا یہ سنیے گا کہ گارڈ جو ہے وہ کس طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہوا یہ بہت تنگ کر رہا تھا اور ان کا جو حق تھا وہ نہیں دے رہا تھا جو پروپٹی کریا ہم رہا تھا وہ بھی نہیں دیتا تھا وہ ظلم کرتا تھا نا اس نے مجھے بولا بہت تنگ کر رہا ہے ہم کو بہت سختی کیا اس نے ہمارے اوپر اور سب کچھ اس نے ہمارے جو کاب پر کاغذ جو ہے وہ اس نے رکھ دیا اپنے پاس سب کچھ کبزہ کر دیا ابھی میرا دلوزے سے تین چار دن پہلے نکا ہوا میرا وہ میرا جو اچھائی دیکھا اس نے اس نے مجھے بولا بہت اچھے ہو آپ بہت اچھے خیال لگتے ہوگا نا وہ بچوں کا میرے خیال لگتا ہے گا گاڑی پہ جاتے تھے ہم بزار جاتے تھے گا نا اس کی وجہ سے وہ مجھے پر پسند کیا گا نا آپ بہت خیال لگتے ہو ہم نکاہ کے بغیر جو نجائز تعلقات ہوتے ہم نہیں کرتے وہ بس اس کی ظلم کی وجہ سے گا نا بس مجھے غصہ آ گیا پہلا شوہر وہ فوت ہو گیا وہ بہت اچھی تھی بہت خیال لگتا تھا میرا یہ دیتی تھی ہم کو جو خرچہ مرچہ جو چاہیے تھا وہ دیتا تھا دن میں ایک اٹھل میں تھا اور جب اس کو مارا پھر میں لاری آٹے چلا گیا بات یہ ہوا تھا اس کو بس مار دوں میں نے اس کو بولا یا نہیں ماننا اس نے بولا نہیں بہت تنگ کر رہا ہے پھر بس میں نے بھی مان گیا وہ ادھر جو اس نے بولا ادھر ہی کڑا ہے اس چابی کے بغیرے نمبر بتایا پھر وہ ادھر گیا میں ادھر سے لے کے آیا جب کانگ کرو گے پھر ادھر ہی کڑا کرو بس اسے ڈاریک بس پیسٹل نکالا ڈاریک مارا وہ کیمرے سے بتایا مجھے گا نا پشاہ کیا نامے پشاہ اور پشاہ اور بھا گیا نہیں اس کی بات نہیں ہوا ہمارا رابطہ جب مار دیا اس کو پتہ لگی آیا تھا اس گھر ادھر رہی تھی اور فون بن ہو گیا اس کا اس لیے رابطہ نہیں ہوا ایک ایک ہفتے سے رہ رہا تھا پیسٹل میں اپنا تو پشاہ اور سمانگو آیا تھا میں خود لے کے آیا تھا یہ پہلی بار بس غلطی ہوا نہیں نہیں پیسے میں سے کا کوئی لالچ نہیں تھا کوئی چیز کا مجھے لالچ تھا بس مجھے یہ ٹنشن تھا اس کی بچے چوٹے تھے ان کو حق کے لیے میں نے بس توڑا سنی اب دیکھیں اس نے کس طرح سے اس آدمی کو ٹرپ کیا اس نے اس کو بقاعدہ تو پہ احساس دلائے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں بڑا اس کا خیال بغیرہ رکھا جو لاکھوں کی جائدات کی مالک تھی وہ اس کو جس طرح سے اس پر محبت نچھاور کر رہی تھی اور جس طرح سے اس نے اس کو استعمال کیا اور جس طرح طریقے سے بقاعدہ ریکی کرائی اور اس کے بعد اس کو بھیجا اور پھر تعلق جو ہے فون پر برکل منقطع کر دیا تاکہ کوئی ٹریس ڈاؤن نہ کیا جا سکے اور یہ شخص جو ہے یہ کتنی بری طرح سے اس کے جال میں فسا اور بے شک لالچ بھی تھا ایک عورت کا لالچ تھا ایک پیسے کا لالچ تھا اور اس لالچ میں آ کر اس نے جیسا کہ اس نے بھی بتایا کہ اس نے بقاعدہ تو پہ کیامرا لگایا تھا وہ دیکھ رہی تھی اس نے میرے بتایا کہ وہ بائی گاڑی کے پاس ہے ابھی اور تم جاؤ اور اس کو جا کے اب مرڈر کر رہا ہو تو یہ تمام چیزیں اس نے شیئر کی اب بیسیکلی اس خاتون کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ابھی پتہ لگ رہی ہیں کس طرح سے اس نے انڈر ورلڈ کے لوگوں سے رابطہ کیا اور یہ جو موٹر بائیک منگ آئی گئی اور اس کے بعد پھر جس طرح سے اس نے پوری پلاننگ کی بقاعدہ لگتا ہے کہ ایک بڑی شاتر خاتون ہے جو کہ بقاعدہ تو آپ پہ جانتی تھی کہ کس طرح سے اس نے کہاں سے حملہ کرنا ہے اور اس کا لالت جو ہے اس کو لے ڈوبا اب اس وقت یہ پولیس کی گرفت میں ہے اور یہ دونوں جو ہیں اب ان کے خلاف کیس چلے گا اور پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ تو آگے چل کے دیکھا جائے گا لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا جن کے لیے چاہتی تھی کہ پیسے ہوں اور دولت ہو نہ بچوں کے سر پر مار رہی نہ باپ رہا اور اپنے جیٹ کو بھی اس کے خاندان کو بھی خراب کیا اور ایک پیسے کے لالچ میں یہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے وکو پذیر ہوا یہ تمام طرح سٹوری ہے ابھی تک اس کیس میں جو سامنے آئی ہے کچھ انڈر ورل کے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جو اور چیزیں اگر اس کیس میں سامنے آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہتے نہ کہ لالچ بری بلا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ